آزادی کا امرت مہتصو شتو نمشکار رنگ میں رنگا ہے وہ رنگیں بھی کیوں نہ آخر دیش کے سر کا تاج جو ہے اور کسی بھی خوشی کی جھلک جو چہرے پر نظر آتی ہے اس کا عکس شریر کی کسی آنیو بھاگ سے اتنا آدھک محسوس نہیں کیا جا سکتا جتنا کی چہرے سے لیکن آج جم کشمیر جو بھارت کے سر کا تاج کہلاتا ہے اسے بھارت کا ابھن انگ بنانے میں جن جن لوگوں کا یوگدان رہا انہیں یاد کیے بینا یہ مہتصو ادھورہ رہے گا آج کے اس کارکرم میں ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں جم کشمیر میں پترکارتہ کے پتاماہ کہے جانے والے لالا ملک راج سراف لالا ملک راج سراف کے کاریوں اور یوگدان کو یاد کرتے ہوئے ورشت پترکار اوپی شرما ازادی کا محصف ہم منا رہے ہیں اور اکراسلی کنٹری تو ہے ہی جم کشمیر میں بھی اس کو بڑے دھوم دھام سے اور عام لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہ ہمیں دن یاد کرتا ہے جب ہماری ازادی کی مومنٹ چل رہی تھی اور مہتما گاندی اسے لیڈ کر رہے تھے تو ان کی جو آواز تھی وہ جم کشمیر میں بھی پھیلے ازادی کی جدوجہد میں تو اس میں کچھ جم کشمیر کے لوگوں میں سے کافی آدمی باہر آگے جب آدمی میں کہہ رہا ہوں تو آدمی اور عورتیں آگئیں انہوں نے بھی بڑا اپنے اپنے طریقے سے یوگدان دیا اس میں تو ان میں ایک بات بڑی نوٹیبل ہے کہ لالا ملکرا شراف جن کو فاضر آف جنلسم ان جم کشمیر کہتے ہیں انہوں نے بھی جاگرتی پیدا کرنے کے لیے جمو سے جون نائنٹین ٹونٹی میں اپنا پیپر نبیر ایسے ویکلی شروع کرا جیسے آپ جانتے ہیں کہ پبلک اپینین بڑی امپارٹنٹ ہے اور اس مانے میں ریڈیو تتھانی ریڈیو سٹیشن نہیں تھے نیوز پیپر ہی بہکل آف ڈسیمنیشن آف نیوز تھے جو لوگوں کی رائے بناتے تھے تو نائنٹین ٹونٹی فور میں انہوں نے پیپر سٹارٹ کرا رنبیر ایسے ویکلی اور اس کے بعد وہ چلتا رہا تو اس میں جب سارے بھارچ کی نیوز چھپتی تھی مہاتمہ گاندی اور ان کے بیوز جاتے تھے ہمارے بڑے لیڈروں کے ازادی کی مومنٹ کے تو جمہو کشمیر میں بھی اس کی آواز اور سپیٹ آنی شروع ہو گئی اور میں بتاؤں کہ تھرٹیس کے بعد وہ کشمیر میں نیوز پیپر شروع ہو گئے فرسٹ نیوز پیپر تو اور یہ اردو میں پیپر تھا اردو اس وقت ہماری آفیشل لینگویج تھی تو یہ لوگوں میں بھارچ کی ازادی کے جو مومنٹ کے سپیٹ تھی وہ جمہو کشمیر میں بھی پھیلنے لگی اور یہ جو ملکھرا سراب تھے انہوں نے لاہور میں ایک فریڈم مومنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے پیپر کے ساتھ جڑے رہے پھر جمہو میں آ کر انہوں نے پیپر سٹارٹ کر رہا ہے تو نیشلیسٹک پوائنٹ اور پیٹی آٹے زمون میں بھرا ہوا تھا تو یہ پیپر نے اور اس وقت جمہو کشمیر ایک سپریٹ ایٹ تھی بریٹیش انڈیا کا نہیں تھا یہ ہماری جمہو کشمیر کی اپنی سٹیٹ تھی گورنڈ بائی مہاراجہ ہری سنگھ اس وقت تھے تو یہ ان کا اپنا وجود تھا تو مہاتمہ گاندی بعد میں فورٹی سیبن میں وہ جمہو کشمیر انہوں نے لاسٹ وہاں فورٹی سیبن میں پانچ دن کا یہاں ٹور کر رہا تھا جمہو میں بھی آئے تھے مہاتمہ جی اور کشمیر میں بھی تو سارا ریپورٹنگ ہوتی تھی ان دنوں بھی تو لوگوں میں یہ جاگتی آتی گئی مہاتمہ گاندی جو وحکل جو آئیڈیاز اور آئیڈیالوجی اور آئیڈیالز تھے وہ پھیلانے میں ان پیپرز نے بھی کافی رول پلے کریا یہ ریڈیو سٹیشن تو فورٹی سیون میں اور کشمیر میں اس کے بعد ہوا ہے تو یہ پبلک اپینین یہاں بھی تھی اور ان سپورٹ اپ مومنٹ ان انڈیا یہاں بھی میں پاٹسپیٹ کرا کرتے تھے تو یہ نیوز پیپر کا تو میں مانتا ہوں کہ بڑا رول ہوتا ہے پبلک اپینین بنانے میں اور ان کا بھی رول مجھے لگتا ہے کہ بہت ماننے والا تھا ایسے تھا کہ جمہو کشمیر تیٹ تھی لیکن یہ انڈر ساونٹی بیٹش جو تھے ان کے سیزنٹی میں تھے یہ تیٹیں تو یہ مہراجہ was not ready to go against the بیٹش رولر تو جب یہ پیپر نے لکھا میں نے پڑھا ہوا ہے ہم لالا جی کہتے تھے i have met him اور میں بتاؤں کہ ان کے ساتھ میرے relation تھے یہ میری شادی میں جنوری سیونٹی میں برات میں گئے لالا ملکراج شراف گئے ہوئے تھے تو انہوں نے جب end of thirties میں بیٹش مہاتمہ گاندی کے جو جلوس نکلتے سے agitation پروٹیسٹ تو اس میں اس کی رپورٹنگ کری merely on that thing the paper was suspended ان کو ایکشن لیا he was pulled up ملکراج شراف کیونکہ راجہ couldn't afford to go against British rule اور ان کو اور مشکلاتیں آتی گئی اور پھر جب 47 میں ازادی ہو گئی تو freedom of press ہو گئی تو different ہے but later on this paper became ڈیلی اردو کا ڈیلی ہو گیا تو اس paper کا role بھی ہماری ازادی کی جو مومنٹ جمہو کشمیر میں تھی اس میں کافی important ہے آج جب ہم یہ منا رہے ہیں تو یہ لالا جی کو یاد کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ساری مومنٹ کے ساتھ وہ بھی associated تھے عام لوگ بھی اور یہ بھی public opinion بنانے میں اور میں تو سوچا ہوں کہ not only this but other papers ان کا بڑا رول ہے کیونکہ print میڈیا کا بڑا رول ہوتا ہے کہ لوگوں کی رائے بنانے اور ان کو آئیڈیا دینا اور جمہ کشمیر بھی ازادی کی مومنٹ میں کسی دوسرے پارٹ سے پیچھے نہیں جمہ کشمیر میں بھی بقائدہ اور جمہ کا بھی رول اس میں بڑا important ہے پتھرکاریتہ کے کشیتر میں ان کے قد اور رتبے کے بارے میں ورشت پتھرکار سوہل کازمی کا کہنا ہے لالا ملک راج صراف صاحب تھے اور وہ ایک اپیٹوم آف ٹیس کے نام سے جانے جاتے تھے اور جمہ کشمیر کیونکہ جمہ کشمیر کی پرنٹ میڈیا میں اور جس طرح سے زمانہ چلتا رہا لالا ملک راج صراف صاحب کا نام اندو پارک ریلیشنز میں پینل اقوامی صدا پہ بڑے عزت احترام سے لیا جاتا تھا اور پولیکسٹیکل دسپینسیشن جو جو بھی رہی چاہے شیخ صاحب رہے بکشی صاحب رہے ان سے سلام مشورے کے بینہ ایک قدم بھی آگے نہیں چلتے لالا ملک راج صراف جیسے انسان کروڑوں میں ایک پیدا ہوتے ہیں جو اپنے فوٹ منا رہے ہیں پوری دنیا میں آج بھارت جو ہے ایک گروئنگ اکانومی کے طور پر یہ لوگ جو ہیں لالا ملک راج صراف جیسے انسان جو ہیں ان کی فانڈیشن اور ان کا کام کرنے کا طریقہ رہا اس زمان میں اس دو ریٹیز میں وہ اتنا ضبط تھا مضبوط تھا کہ آج جو آپ بھارت دیکھ رہے ہو ان لوگوں کی کنٹریبوشن کی وجہ آج جیسے ستی بھارت ہے اندوستان ہے یہ سب ان کی کوششیں ان کی محنت کا نتیجہ ہے پریس سے مراد ہوتی ہے کہ کسی بھی سٹیٹ میں جب وائیبرنٹ پریس ہوتا یا کسی ملک ملک پریس ہوتا ہے میڈیا ہوتا ہے کبھی وہ ملک آگے بڑھتا ہے اور سٹیٹ کو اگر ہم بات کریں تو سٹیٹ سینٹر ریلیشنز کو بیلٹ آف کرنے میں ملک بیدی آج کے دور میں ایک بریج کا کام کرتا ہے اور ملک بیدی آج آپ کہیں بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ میڈیا دیموکریسی انڈیا اور دیموکریسی انڈپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ اور فریلیس جو کام کرنے والا ادارہ ہے اس کو ہم میڈیا کہتے ہیں اور جمہ کشمیر کا میڈیا پھلا پھولا اور آج بچے بچیاں اس پہ ڈاکٹر کی طرح انجنیر کی طرح جنریس بننا چاہتے ہیں یہ شاید ممکن نہیں ہوتا اگر وہ رول موڈل جنہوں نے اس کی شروع جمہ کشمیر میں کی تھی وہ نہ ہوتے میں اپنی ذاتی طور پہ ان کو اکھراج عقیدت بھی دیتا ہوں اور آنے والی جنریشن کو یہ بھی کہتا ہوں کہ رول موڈلز کنٹری میں سوسائیٹی میں بہت کم ہوتے ہیں سرمایہ دار ہو سکتے ہیں پیسے والے ہو سکتے ہیں پونجی پتی ہو سکتے ہیں پالٹیشن ہو سکتے ہیں لیکن رول موڈلز ہر فیلڈ میں بہت کم تعدہ ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ آنے والی سو جنریشن ان کو بھولنی باتی ہے ان پہ سرچے ہوتی ہیں پی ایج ڈیز ہوتی ہیں اور وہ لوگوں میں ایک ایسا انسان جس کا نام لالا ملک راج سراف فادر اف جنریزم اف جی یونین دیریکٹ ان کی شخصیت کا ایک اور رکھ تھا کہ وہ دونوں ملکوں میں پارٹیشن کے بعد بھی ایک نالج کی جاتے تھے پاکستان کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے پیار کرتے تھے اور وہ ایک بریج کا کام کرتے بیٹوین دو کنٹریز آفٹر پارٹیشن آلسو اور جب وہ پاکستان کے دوروں سے واپس آئے تو انہوں نے ایک بک لکھ جو میرے پاس بھی ہے پاکستان کی میری یاثرہ اور اس بک میں دیپکشن تھی دونوں کی پاکستان اور ہندوستان کی کہ وہ کتنا بڑا رول سیسیٹی کے پولیکٹکل حرارکی کے وہ ان کو مانتے تھے ان سے صلاح کرتے تھے ویچار ویبرس ہوتا تھا اور ویچار ویبرس کے بعد ایک ایڈیولوجی سامنے آتا تھا ویچار موو فارورڈ اس ورہ انڈو پار ریشن اس کنسرن ویچار اس ورہ پلیکٹکل دسپنسیشن جمہون باقی کنٹریز میں بھی جہاں جہاں بھی گورنمنٹ کی سائٹ سے پرائیویٹ اپنے تو طریقے سے وہاں انہوں نے بھارت کا نام جمہون کشمیر کا نام اور جمہون کشمیر کی سبیت کا نام روشن کیا ایسے لوگوں پہ ہمیں فقر نہیں ہے ایسے لوگوں کو مرن ملک راج سراف کا جن 8 اپریل 1894 کو جمہون کشمیر کے سامہ میں ہوا جمہون کشمیر کے پہلے پترکار اور یہاں پترکار ریطہ کے جنگ مانے جانے والے پدن شری لالا ملک راج سراف نہ کیول جمہون کشمیر بلکہ سموچ بھارت میں وشیشکر اردو پترکار میں ان کے اگرنے پریاسوں کے لیے جانے جاتے ہیں دیانان سراف اور جمہون دیوی کے گھر جن میں ملک راج نے اپنی گریجویشن پرنس آف ویلز کالیج جسے جی جی سائنس کالیج کے نام سے جانا جاتا ہے سیکی پترکار کشتر میں اپنے کریئر کی شروعات بھاشا میں اپنا دین شروع کرنے کے لیے جمہون لوٹ آئے لالا جی کے بیٹے اور جانے مانے فلم کار اور لے خک وید راہی انہیں یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں انہیں سو انہیں میں جب وہ لاہور میں وقالت کی پہائی کر رہے تھے تو گاندھی جی کے اسائی یوک اندولن میں یوک دان دینے کے لیے انہوں نے پہائی چھوڑ دی تھی اور وہ پہائی چھوڑ کر انہوں نے لالا لائی پدرائے کے اخبار بندے معترم میں اسسسٹنٹ ایڈیٹر کی نوکری کر دی انہوں نے وہاں مقادمے کی ریپورٹنگ دیکھ لی تھی جی جی جس مقادمے میں بھائی سنگ جہیدوں کو پہائی کی سزا دی جی تو وہاں کام کرتے ہوئے ان کو یہ خیال آیا تھا کہ ہماری ریاست جمہو کشمیت پہ کوئی خوار ہی نکلتا ہے کیوں نہیں میں وہاں جاگر اخبار نگالنے کی کوشش تو وہ جمہو میں آرہے وہ نوکری چھوڑ کر یہاں ان کو کوئی پانچ مہارا یا پرتاب سنگ کی حکومت جمہو کشمیت تو ان کو پانچ سار لگے تہلی اخبار جاری کرنے کے لیے اور یہ ایک بھری بات ہے کہ اس سے پہلے سارے بھارت میں تو لوگوں کو جب یہ پتا چلا گاندھی کی آن دول انہوں کا تو انہوں نے اپنے اخبار میں اس کی اتنی اچھی ریپورٹنگ کی کہ ان کو اسی سزا کیا ملی کہ مہاراج صاحب نے تب مہاراج حریف جی کا راج آ چکا تھا ان کو صحیح ریپورٹنگ اور اچھی ریپورٹنگ کرنے کی سزائی ملی کہ ان کو جیل میں بند کیا گیا ان کو جمہ شہر سے نکالا گیا ان پر اخبار بند کیا گیا تو یہ ساری باتیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں کتنا اس وہ پراندھی کی آن دولوں نہ کتنا اچھا اثر اس اخبار کے ذریعے جمہ اور کشمیر میں پڑھ رہا تھا کہ مہاراج صاحب نے انگریزوں کے ساتھ ایک ٹریٹی کی ہوئی تھے اس میں یہ صاف لکھا ہوا تھا کہ آپ اس ٹیٹیز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے جو انگریزوں کے خلاف ہو تو اس کے تحت یہ ساری بات نیچرل ان کے ٹریٹی کی ہوئی تھے کہ میں کوئی ایسی حرکت یہاں نہیں ہونے دوگا جس کی وجہ سے جو انگریزوں کے سلاف ہو تو اس کے لئے گاندی جی کے انجولنوں کی ریپورٹی کرنے کے لئے ان سے یہ سلاف ملی تب تو ہم آزار نہیں تھے نا تو وہ انگریزوں کی حکومت اور جمعی کشمیر میں مہراج صاحب کی حکومت یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حوار نکلنے سے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہوتا تھا کہ باہر آزادی کے لئے بڑے بڑے لیڈر کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہاں گاندی جی کیا کر رہے ہیں سبحاندر بھوٹس کیا کر رہا ہے جواللہ بھوٹس کیا کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے اور حسیف بھوٹسیں بھی نہیں ویر ساور کر جی سے لوگ بھی کیا کر رہے ہیں وہ سب اپنے اپنے طور طریقوں سے ہندوستان کو آزاد کرانا کی کوشش جائے تھے اس کی ریپورٹنگ کرنے جو تھی وہ بہت جی یہ تو بہت 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 یہ تو تب کی بہت جب انگریزوں نے سوچ لیا کہ ہم ہندوستان سے چلے جائیں گے چلے جانا ہمارے لئے اچھا ہے کیوں کہ سوالچندر بھوٹ کی جو آزاد ہند فوج تھی اس کو دیکھ انگریزوں کے دل میں یہ خرار آیا تھا کہ یہ تو بہت دینجر والی بات ہے اگر یہ فوج کی وجہ سے ہماری جو اپنی فوج جو جاپان سے لگ رہی تھی اگر انہوں بہ بھی ان کے ساتھ مل گئے تو ہم یہاں سہارا انگریز ہی مارے جائیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہندوستان کو آزاد کریں اور جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کو آزاد کریں گے سب بہتوارے کی بات بیچ میں آگی فیصلہ تھا کہ یہ بہتوارہ ہو دائیں لالا ملکرات سراف کے پہچان ایک پترکار ہونے کے ساتھ ساتھ مانو دا وادی لیکھ کے روپ میں بھی ہے جنہوں نے صدا حق سچائی بھائی چارے سمانتہ اور ویشوشانتی کی بات کی انہوں نے کئی لیکھ لکھے میری پاکستان یاترہ انسانیت ابھی زندہ ہے اور ناغوے رنبیر ان کی پرمک کتابیں ہیں میری پاکستان یاترہ جس میں انہوں نے پاکستان کی اپنی یاترہ کی یادوں کو ویسٹ رت کیا ہے کو انیس سو اسی میں جمہو کشمیر کلا سنسکرطی و بھاشا اکادمی دوارہ بک آف دیئر کے لیے چنا گیا جمہو کشمیر کلا سنسکرطی ایوہم بھاشا اکادمی کے اترکت سچیو ڈاکٹر اروندر سنگھ امن ملک را اشراف ہماری جمہو کشمیر ایک ایسی شخصیت ہے جن کی کانٹریبویشن کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اپنے دور میں جبکہ وہ دور ایسا دور تھا کہ جب بھارت ایک ازازی کیشن ورش سے زوج رہا تھا اور بھارت کے ہر کونے میں خاص طور اگر جائے تو ہمارے جو فریڈم فائٹر سے جنہوں نے اپنے طریقے سے اور اپنی اپنی خندقہ کے مطابق بھی ازازی کی کانٹریبویشن کیا اس میں ایک لہائی سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک سراز جو ہیں ان کی بہت زیادہ کانٹریبویشن جنہوں میں اگر ہم ہمارے جتے بھی فریڈم فائٹر اس دور میں رہے اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک سراز جی نے جو ایک جنرلیزم کا جو بی جی حاضر بھویا اور ان کے ہی افرس کے ساتھ اگر کہے تو ہی فاؤنڈر آف جنرلیزم یا ہمارے جمہو تشمیر کے علاقے میں اخوار کا جو پرمپرہ ہے جو جو ٹرینڈ ہے اس کو شروع کرنے میں وہ فاؤنڈر ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت لمبا ایسا ایسا ایسی موجود ہے جس میں ان کی کانٹریبیشن تو ہم نے بڑی شردہ کے ساتھ وہ ہمارے لئے ایک موڈل کے طور پر سامنے آئے ہیں انہوں نے اخباروں کے ماغم میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ مومنٹ کی بات کی جائے تو میڈیا اور جنرل ازم جو ہے وہ بہن رہا ہمارا جو گدری سائت اسے لکھا جا رہا تھا ہماری اس مومنٹ تو جس رہن سے سکھوٹ کیا جا رہا تھا جنرل ازم اخباروں کے ماغم سے یہ ایک بہت بڑا ہماری ازادی چیز ہماری جو ستن پتہ ہمیں ملی اور اس میں اگر ملک راجی کی کانٹیوشن تو دیکھا جائے تو وہ سب سے سرکری ہے اور پھر مور ہے کیونکہ ان کی جو کانٹیوشن ایک جنرلیسٹ کے طور پر تو رہی اس کے علاوہ ایز رائیٹر جو انہوں نے اپنی ایک شاہ شوری جہاں جنرل پشمیر میں اور جس کا پردہ پورے دھارت میں اور ریدیشن میں بھی گیشن کو ملا ان کی کتاب کا شکر سے کرا جائے تو وہ میری پاکستانی عدر جس کو جنرل پشمیر کی دورہ سمانے کی کیا جی جی تو اس طرح سے ان کے جو ایفرٹ رہے ان کی پوری زندگی کا سفر رہا چاہے وہ جنرل تھا چاہے رائٹر تھا یا ایک شوشل ایک جنرل احوان کو لوگوں کو جنرل کا مارج بسنی کیا تو اس میں دو تین نقطوں پر اگر بات کی جائے ایک تو یہ کہ جنرل 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 کو خاص جنرل جی شیطر میں بیٹھ کے جو سپورٹ کیا جو کانٹری گل کیا وہ بڑا سرانی رہا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی رائٹنگ کے دو 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 انہوں نے اس پار اور اس پار کیے لوگوں سے میٹھ وہ پیار وہ محبت وہ جذبہ وہ ہماری جو سانسکریٹ خانج ہے وہ جو ہمارا جذباتی جو کون کا رشتہ اپنے برادری کے رشتے اپنا جو علاقہ ہی سانسکریٹ وہ اسی طرح برقرار ہی نے رہی بلکہ وہ اور جیادہ مضبوط ہوئی آپ ان کی میری پاکستان یاد رہا تھا اگر ان کو آپ پڑھیں گے تو جو بات مخت طور پر لوگوں کے سامنے لاہی آتی یاد رہا وہ یہ کہ دونوں طرح سے آج ہی حارت کی اسی ایت اور یومیٹین ڈائی جس میں الاج طرح کے دھرموں جاتیوں سے لوگوں کے رہتے ہوئے باب جو ایک سانج گنگی تھی وہ سانج اس دتوارے کے بعد اور زیادہ مضبوط دوسری جو ہماری قیمائیں ہیں ہماری اس سانج کے درار پیدا نہیں کر تک اور نہ وہ آج تک کر پائی ہیں تو اس طرح کے خوبصورت سکیت جنہوں نے اپنی ساری زندگی کانٹریبوت کی ہماری اپنے علاقے اپنے دیش کے سیوہ کے لیے ان کو خاص طور پر آج اس وقت جب ہم ازادی کے امرت محصف کے پچھتر میں درے کے طور پر اس کو سالیبریت کر رہے ہیں تو اس موقع پر ملک رائع سرام جیسی شخصیت کو اور ان کی کانٹریبوشن کو یاد کروانا یہ ہمارا فرق بھی ہے اور اس کا سکتے بڑا نطل یہ ہے کہ ہم ایسی شخصیت کو جب آج اپنی جوا پیڑی کے ساتھ ان کا تاریخ کرواتے ہیں ان کی انٹروڈکشن کرواتے ہیں تو وہ انکھرج ہوتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے کے بھرگوں نے بڑوں نے اپنی زندگی کے مقصد میں دیش کو سروی رکھا دیش کی ایک ساتھ خند تک کے اوپر تانت کیا اور جنہوں نے بھی دیش کو توڑنے کی کوشش کی ان کو کھنڈن اپنی لیشن بھی اور اپنی زیون بھی بھی پکھا میں ان کے جو آرٹیکل ہماری لوکل اقباروں میں چھپتے رہے ان کو ہم پڑھتے رہے ہیں انہوں نے رحاج سے اپنی کلم کا گاندھی جی کے ست اوپم اہنسا کے مول منتر کو پریڑنا بنا کر لالا جی نے جمو کشمیر کے لوگوں کو بھارتی سوطنططہ سنگرام کے بارے جاگ رکھ کرنے اور واسط وقت سے ان کا پریچے کرانے کا بیڑا اٹھایا اس بات کو یاد کرتے ہوئے جانمانے سماج سیوی بدھی جیوی ایو شکش عوید آئی ڈی سونی کہتے ہیں ان کا ہر کار کلا سرب بھومی کا تھا نشک بھاوی تھا پار درشی تھا اور رکھ نات بک تھا اور سب سے بڑی بات کہ ان کا ہر کام ہتھ کاری ہوتا تھا وہ اپنے لیے نہیں جیئے لوگوں کے لیے جیئے سماج کے لیے جیئے راشتر کے لیے جیئے پندے وقت وہ جب لا کر رہے تھے تو لالا لاج پت رائے جی سے ان سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں ایسا ہوا کہ ان کو گاندی جی کے وچاروں کا پرباہ پڑکیا اور انہوں نے بیچ میں چھوڑ کر بکام کیا کچھ دیر کے لیے لالا راج جی کے ساتھ اور اس کے بعد اپنی پڑھائی بیچ میں چھوڑ کر وہ جمہ چلے آئے اور اپنے اسی خیال کو کہ گاندی جی کی فلاسفی کو آگے بڑھایا جائے وہ ست پیار اور آہنسہ کے پجاری تھے اور انہوں نے آ کر کہ یہاں بہت کوشش کی بڑی مشکل سے وہ اخبار نکالنے کی اجازت ان کو ملی بڑی کچھنائیوں کے بعد اور اس اخبار کا نام انہوں نے رنبیر رکھا رنبیر بڑی پرچلت ہوئی اور سب لوگوں نے اس کو سرائیا لیکن وہ چلتا رہا کام کاج اور نیتی سے انہوں نے اس کام کو نبھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بھی فتتب کے لیے اس کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے مجھے افسر ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا رہا کو ان کے ساتھ رہنے کا بھی تو میں نے دیکھا وہ 80 سال سے اوپر میں بھی اپنے کپڑے سوئم دھوتے تھے اپنی لیٹرین سوئم صاف کرتے تھے ورگانڈی جی کے وچار دھارہ کے انفسار اور شہر کے لیے شام کو پرطاب پارک سے سری نگر چشمہ شاہی پیدل چل کر کے جاتے تھے اور شام کو واپس بہن سے پیدل آتے پانی پی کر کے وہاں سے رات کو ایک بجے تک لکھ کر رہے صبح صبح جلدی مینوں میں کرم یوگی اور سن ان کو کئی بار کٹنائیاں پہنچیں بلکہ بند کر دی گئی اخوار بیچ میں ان کی کام کے لیے کہ وہ لکھتے تھے فرینکلی لکھتے تھے اور گاندی جی کے وشاروں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے انہوں نے لوگوں کو بہت جاگروک کیا اور سب کو اپنے ساتھ لے چلنے کی بھاونہ ان کے اندر تھی سازہ جیون تھا بڑی سرلسہ اور شالینتہ کے ساتھ وہ کام کرتے انہوں نے بڑی اچھی طرح سے اس کام کو نوایا اور اپنے جیون میں پچانوے سال سے اوپر ان کی عمر ہوئی اور انہوں نے اپنے جیون میں میں کبھی ان کو غصے ہوتے بھی نہیں دیکھا سری نگر میں بھی ان کے ساتھ رہا جمہو میں بھی تو آنا جانا رہتا تھا کبھی میں نے انہیں غصے ہوتے نہیں دیکھا ناراض ہوتے نہیں دیکھا اور بڑی سرل تھا کے ساتھ بھی نمر تھا کے ساتھ وہ بات کرتے تھے اور لکھنے پڑھنے کا بہت برا شوق تھا وہ پرماب تھا لالا لاج پتر راج جی کا کیونکہ ان کی پتر کام انہوں نے کام کیا ہوا تھا تو میں سمجھتا لیے میں نے ایک آرٹیکل بھی دکھا تھا انہوں بہت بڑا گرنٹ بنا ہوا ہے وہ کاتھ آپ مجھے ملی نہیں بڑی دیر سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اتنا ہی ہے کہ اس کے سال میں ان کو یاد کرنا چاہیے انہوں نے اپنا سارا جیون سماج کے لیے دیا سماج کے لیے دیا سجنت کے لیے دیا اور سب کو اچھے طرح سے ساتھ لے چلنے کی باونہ کو اپنے اندر اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ لانا جی کا یوگدان امولی ہے اور آج جب بھارت اپنی سوطنتتہ کے پچھتر ورش آزادی کامرد مہتصف کے روپ میں منا رہا ہے ایسے میں ان کے جیون ویاکتتو کاریشیلی سنکلپ شکتی اور جمو کشمیر میں بھارتی اصواتندتہ سنگرام کی الگ جگانے میں ان کے یوگدان کو یاد کیے بینا یہ پر ادھورا رہے گا شوطان اس کارکرم کو تیار کرنے میں تقنیقی سایوگ دیا کومل اور پرستو تی آکاشوانی جمو کے کشیدری سمچار ایک آنچ کی آزادی کا امرت مہوچ موسیقی